اسلام علیکم میں ہوں فہد فاروقی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدیت کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے واتس ایپ کی طرح کی ایک اپلیکیشن ہے جی بی واتس ایپ جی بی واتس ایپ کیا ہے یہ ایک اپلیکیشن ہے جو کہ کسی اننون ڈیویلپر نے کریئیٹ کی ہے اور یہ واتس ایپ کے اندر کچھ فنکشنز ہیں کچھ اپشنز ہیں جو اویلیبل نہیں ہوتے لیکن اس اپلیکیشن میں اویلیبل کیے ہوئے ہیں فار ایکزمپل آئیے جی بی واتس ایپ سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ایسی چینجز ہیں جو کہ افیشل واتس ایپ میں موجود نہیں ہیں دیکھیں یہ جی بی ایپس ڈاٹ نیٹ کے نام سے ویب سائٹ ہے یہ اس کو پبلش کرتے ہیں اور اس میں دیکھیں انہوں نے ہیڈنگ میں لکھا ہے انٹی بین انٹی بین کا مطلب میرا خیال ہے کہ اس پہ بین لگاوا ہے کیونکہ واتس ایپ کے کوپی رائٹس ہوتے ہیں واتس ایپ کی ایک افیشل اپلیکیشن ہے لیکن انہوں نے اس میں چینجز کر کے اس کو ریلیز کیا ہے اور اسی طرح اس کی ایپی کے ڈاؤنلوڈ یہاں دینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ پلے سٹور پہ پبلش نہیں ہو سکتی ہوگی پلے سٹور پہ اس پہ اوبجیکشن آجاتا ہوگا کاپی رائٹ کا یا کوئی اور ایشوز سیکیورٹی کی پرائیویسی کے ایشوز ہو سکتے ہیں جی بی ایپ واتس ایپ کو اسٹال کیا جا سکتا ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے لیکن کچھ سوالات یہ اٹھتے ہیں اس بات پہ کہ اگر تو یہ فائدہ مند چیز ہے تو یہ ایپلیکیشن پلے سٹور پہ کیوں آویلیبل نہیں ہے اس کو الگ سے ایپی کے ڈاؤنلوڈ کر کے کیوں اسٹال کرنا پڑتا ہے جی ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ آپشنز جو واتس اپ الاؤن نہیں کرتا وہ اس میں کریک کر کے یا اس میں چینجز کر کے اس ڈیولپر نے اس میں ایڈ کیے ہوئے ہیں فار ایکزمپل لاسٹ سین کا آپشن ہوتا ہے وہ اس میں ہٹ سکتا ہے اور بلو ٹک سائن جو ہوتا ہے اس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں یعنی آپ میسیج دیکھ لیں اور وہ سائن نہ آئے اسی طرح کی کچھ اور آپشنز ہیں لیکن یہ ایپ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ کیسے کہ واتس اپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہوتی ہے آپ تو اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا مطلب ہے کہ آپ نے جب میسیج ٹائپ کیا وہ اس کے بعد انکرپٹ ہوتا ہے یعنی وہ کسی کوڈ میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر وہ ریسیپینٹ کے پاس پہنچتا ہے اور پھر واپس کنورٹ ہو کے اس کو نظر آتا ہے میسیج یعنی کہ واتس اپ جو ہے واتس اپ کے پاس بھی وہ میسیجز سیو نہیں ہو سکتے لیکن واتس اپ چونکہ ایک آثنٹک فیس بک کا پلائٹ فارم ہے ایک آثنٹک اپلیکیشن ہے پوری دنیا اس کو یوز کر رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا ڈیٹا سیکیور ہوتا ہے آپ کا ڈیٹا بلکل سیف رہتا ہے آپ کا ڈیٹا کہیں میسیوز نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے ہم ٹرسٹ کر کے واتس اپ کو یوز کرتے ہیں لیکن اس اپ میں پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے میسیجز ہیں پکچرز ہیں فیملی کی پکچرز ہو سکتی ہیں اور کچھ سیکیورٹی کی چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ سیکیورٹی کا ڈیٹا ہو سکتا ہے وہ سب ہم اس کے تروں شیئر کر رہے ہیں تو یہ جی بی واتس اپ جی بی اپس بنانے والے جو ہیں یہ اس کو میسیوز کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کر رہے ہوں گے لیکن وہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا رسک ہے اس لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جی بی واتس اپ کو یوز نہ کریں اور واتس اپ کو ہی یوز کریں واتس اپ کی جو افیشل اپلیکیشن ہے جو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے اس کو ہی یوز کیجئے کیونکہ جی بی واتس اپ اگر آثنٹک ہوتی یا کوئی کوئی کافی رائٹ کا ایسا ایشو نہیں ہوتا تو یہ پلے سٹور پہ بھی پبلش ہوئی بھی ہوتی پلے اسٹور پہ اگر ہم جی بی واتس اپ سلس کریں تو یہ دیکھئے جی بی کے نام سے یہ ایک آ رہی ہے جی بی کے نام سے یہ ایک ایپ ہے یہ ڈفرنٹ ایپس ہیں لیکن یہ کچھ اور آپشنز دیتی ہوں گی اسی طرح دیکھئے او جی واتس اپ اپ ایف ایم واتس اپ انہوں نے واتس اپ سے ریلیٹڈ کچھ اپلیکیشنز بنائی ہوئی ہیں اور سب میں لکھاو ہے انٹی بین انٹی بین کا مطلب ہے کہ آپ کو اے پی کے ڈاؤنلوڈ کر کے پھر اسٹال کرنی پڑی گی یعنی یہ بین نہیں ہو سکے گی اس میں انہوں نے کچھ سکرپٹس ایسے یوز کیے ہوئے ہوں گے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ان کے سرور سے کنیکٹ ہوتی ہے اور آپ کا ڈیٹا پورا یہ سیو کر سکتے ہیں اپنے پاس اس بات سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈیٹا سیو کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہے آج کل ڈیٹا جو ہے وہ سیل ہوتا ہے جتنی بھی ویب سائٹس ہیں کوئی بھی لوگ ڈیٹا جو کلیکٹ کرتے ہیں آپ کے ایمیل ایڈریس آپ کے کانٹیک نمبرز وہ سب ڈیٹا جو ہے وہ سیل بھی ہوتا ہے تو اسی طرح ان ایپس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھی ڈیٹا اس کے ترور یوز ہو رہا ہے وہ ان کے پاس سیو ہو رہا ہوتا ہے اور پھر وہ کسی کو بھی سیل کر سکتے ہیں اور مس یوز بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے اس کو بہتر یہی ہے کہ اس کو نہ یوز کیا جائے اور واتس ایپ کی جو افیشل اپلیکیشنز ہیں واتس ایپ اور واتس ایپ بزنس یہ یوز کی جائیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی اگر آپ کا اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ